اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرینِ گرامی میں عبدالرشید صلیفی آپ کا میزبان آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلش ٹی وی کا ہر دل عزیز پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے سلیکہ اختلاف پر اختلاف کے تعلق سے اسلام کی رہنمائیاں کیا ہیں اختلاف میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان تمام گوشوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مقاتب فکر کے ماہر علماء یہ علماء انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اختلاف کے تعلق سے آپ کو اسلام کی ہدایات سے آشنا کریں گے آئیے اپنے ان علماء کا میں آپ سے تعرف کراؤں ہمارے پہلے میمان ہیں نادم اشرف مصباحی صاحب آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور ایران سے گریجویشن آپ نے کیا ہوا ہے سر دست آپ جامعہ عرفیہ سید سراوہ الہاباد میں مدرس ہیں ہمارے دوسرے میمان ہیں شیخ رضاولہ عبدالکریم مدری صاحب آپ جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی میں نازم تعلیمات ہیں اور جماعت اہل حدیث کے آپ اس پرگرام میں نمائندہ ہیں ہمارے ساتھ اس بحث میں جڑے ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب آپ عدیب ہیں افثانہ نگار ہیں ناویل نگار ہیں اور ایک بہترین کلمکار ہیں آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پرگرام میں جڑے ہوئے ہیں شاہد معین قاسمی صاحب آپ مہد الخیرین ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر مالونی ممبئی میں ایک لائپو فائق استاد ہیں ناظرین اکرام ان تمام علماء کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم آج یہاں پر بات کرنے والے ہیں ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد اور اس کی ترجیحات کیا ہیں ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد سماج اور معاشرے میں اور زندگی کے مختلف گوشوں میں جو بیراہ روی درائی ہے جو بگاڑ اور فساد آ چکا ہے اس کے خلاف عوام الناس کی ذہن سازی اور عوام کو بیدار کرنا اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں اور خرابیاں ہیں اسلام کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں یہ آپ تک ہم کو پہنچانا ہے آئیے ہم بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں چونکہ میں نے بتایا کہ سلیقہ اختلاف اختلاف کا سلیقہ یہ آج کے اس مباحثے کا موضوع ہے تو ہم پہلا سوال اپنے مولانا سے کریں گے ناظرین مشرف مزبائی صاحب سے شیخ اختلاف کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب اختلاف کا کیا ہوگا دیکھئے اختلاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے جو ہے اپنی رائے نہ رکھنا اور کسی بھی بات سے جو ہے آپ اس بات کو تسلیم نہ کرنا یہ ہے اختلاف کرنا ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں سی مسئلے کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے کا مختلف ہو جانا یہ ہے اختلاف کا اس طریف کے تعلق سے شیخ آپ کوئی ادارے خیال کریں گے اختلاف کا تاکہ ہم بحث کو آگے بڑھا سکیں اور ناظرین کے لئے یہ قابل فہم ہو پورا موضوع کی سمجھ میں آ سکے اس لئے ہم اس کی وضاحت چاہیں گے اس کا اچھی طرح سے مفہوم ہارے سمجھ میں آ جائے الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ دیکھیں اسلام میں اصل اتحاد ہے اختلاف محمود نہیں ہے لیکن انسان چونکہ مختلف صلاحیتوں کا مالک ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے الگ الگ دی ہے اس کا امکان بہت رہتا ہے کہ ایک بات کو میں ایک طریقے سے کہوں دوسرا دوسرے طریقے سے کہے میں ایک بات کو صحیح کہوں دوسرا میرا ساتھی اس کو غلط کہے اور اس کو قرآن شریف میں بہت سی جگہ ذکر کیا گیا ہے بلکہ سی آیت کریمہ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَرَسُولُ تنازہ کو غلط نہیں کہا گیا ہے تنازہ کو گویا کہ ایک فطری چیز خرار دیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ درست کیسے کریں گے وہ طریقہ قرآن نے بتلا ہے جی جی اس پر ہم آئیں گے سلم سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اختلاف کتنے طرح کے ہوتے ہیں کچھ سے اختلاف اچھے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر بھلائی اور خیر ہوگا کچھ اختلاف اس کے اندر شر ہوگا تو اس طرح سے کتنے اختلاف ہو سکتے ہیں کس کس طرح کے نویت اس کی کیا کیا ہوتی ہے دیکھیں تھوڑی سی اختلاف اصل میں ہمارے ہمت میں اتحاد کی کمی ہے تو ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے اور وہ اتحاد کے مقابلے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ اختلاف ہے حالانکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ دو لوگوں کا مختلف ہونا متضاد ہونا نہیں ہے جیسے ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا کہ میں یہ بولتا ہوں کہ میں اولا سے جاؤں گا اور یہ کہتے ہیں کہ اولا بلا وجہ آپ ایسے خراب کرتے ہو آپ میٹروں سے جاؤ اس سے آپ جلدی پہنچ جاؤ گے اب اس میں ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے اس اختلاف ہے مطلب کچھ اختلاف تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے اور کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے اور کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو وہ اصل میں جو نہیں ہونا چاہیے اسی پہ میں جا رہا تھا لیکن آپ بیچ میں مپڑے ایک چیز ہے اختلاف ایک چیز ہے انتشار تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف کا ہونا پسندیدہ ہے اور انتشار کا ہونا ناپسندیدہ ہے مثلا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ رائے کسی معاملے میں آتی ہے تو اس کے بعد ہم کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ ہم بہترین رائے کو قبول کریں اب جیسے ہمارے یہ آئے کہ اسلام کے ایک بہت بنیادی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرو تو مشورے سے کرو اب سب مشورہ جب کیا جائے گا جب پانچ چھے لوگ بیٹھیں گے تو وہ مختلف مشورے دیں گے نا ایک ہی مشورہ تو سب دے گا نہیں اگر سب ایک ہی مشورہ دینے والے ہیں تو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو الگ الگ لوگ الگ الگ مشورے دیں گے اور ان مشوروں کی روشنی میں ایک بہترین حکمت عملی لوگ بتائیں گے کہ بھئی اس کے یہ فائدہ ہے اس کے یہ نقصان ہے اس کے یہ پروس ہے اس کے یہ کونس ہے اور پھر ان میں سے کچھ دو کو جوڑ کے یا ہر ان میں سے جو بہترین محسوس ہو جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے وہ فیصلہ کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو اختلاف ہے صحت مند اختلاف یہ کسی بھی زندہ قوم کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن جب اس اختلاف کو لوگ اپنی اہنکار کا مسئلہ انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے انتشار پھیلاتے ہیں تو وہ چیز منفی ہو جاتی ہے یا نقصان دے ہو جاتی ہے شاہد محسوس صاحب اختلاف کتنے طرح سے ہو سکتے ہیں بنیادی طور پر دو ہی طرق ہے وہ اختلاف جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی راحت ان کے اندر آرام ان کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہو وہ اچھا اختلاف ہے اور وہ اختلاف جو اپنے آپ کو سپیریئر اپنے آپ کو بڑا یا اپنا کوئی خدا نہ خاصتہ غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے ہو وہ غلط اختلاف ہے اختلاف کے تعلق سے دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک ہے حق و باطل کا اختلاف اور ایک ہے مستحبات میں اختلاف حق و باطل کا اختلاف وہ ہوتا ہے جو انسان عقائد کے سلسلے میں جو اختلافات ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان یہ حق و باطل اختلاف ہے جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنے سے تعلق ہے اور یہ معتضلی ہے وہ شیعہ ہے تو یہ عقائد میں جز تعلق ہوتے ہیں یہ حق و باطل کا اختلاف ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ عداب ہیں قوانین اسلام کے کچھ سلیقہ ہیں اسلام میں جو ہمیں رہنوائی ملتی ہیں اور ایک ہے مباہات میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف مستحبات کہہ لیجئے اسے مزاج کا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ سر نے بھی بیان کیا کہ آپ کا مزاج کچھ آ رہا ہے ہمارا مزاج کچھ آ رہا ہے ہم کھٹا پسند کرتے ہیں آپ میٹھا پسند کرتے ہیں یا تیکھا پسند کرتے ہیں تو یہ مزاج کے اختلاف کی وجہ سے بعض چیزیں اختلاف ہوتی ہیں یہاں یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اختلاف صرف اور صرف انہی چیزوں میں ہوتا ہے جن چیزوں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے اور جن میں سراحت کے ساتھ حکم آ گیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ دیکھ لیں اس موقع کے بارے میں آپ کا کوئی تفسرہ آپ کی کوئی وضاحت اصل میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سراحت ہے رسول اکرم کی ہے قرآن شریف کی اس میں اختلاف نہیں ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور بہت زیادہ علماء اکرام کے درمیان بڑے بڑے فقہ اکرام کے درمیان اختلاف موجود ہے لیکن اختلاف ہو جانا کوئی مایوب بات نہیں ہے مایوب بات یہ ہے کہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد باطل پہ اڑے رہنا یہ ہے غلط میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا موصوف نے جب یہ بات کہی دی ہے تو میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں قرآن عظیم میں پرودگار علم نے ارشاد فرمایا ہے جب تو نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو دھو اس کے بعد پھر سر کا مسا کرو اور پیر کو دھو تو آپ دیکھیں جب ہاتھ دھونے کی بات آئی تو وہاں پر جو ہے حکم لگا دیا کہاں تک دھونا ہے اور جب پیر دھونے کی بات آئی وہاں پر حکم لگا دیا صاحب صاحب صرحات کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ کہاں تک آپ کو دھونا ہے اللہ کا عبین کا لب صرحات کے ساتھ آگیا ہے لیکن سر کے مسئلے کو جو ہے صرحات نہیں آئی ہے لہٰذا سر کے مسئلے میں تین آپ کے جو ہے اقوال موجود ہیں فقہ کے درمیان امام مالک یہ کہتا ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا ضروری ہے امام شافعی کہتا ہے نہیں ایک بال بھی اگر آپ نے ٹچ کر لیا تو آپ کا وضع ہو گیا امام آزم یہ کہتا ہے کہ دیکھئے کہ اگر آپ سر کا اطلاق جو ہے کم اس کم چوتھائیس سے ہونا چاہیے لہٰذا چوتھائیس سر کا مسا کرنا ضروری ہے شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہوا کہ ٹھیک ہے سراحت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس میں سراحت ہیں لیکن اس کے بوجود بھی اختلاف ہیں شیخ تو سراحت کے ساتھ دو بھی اختلاف ہو وہ مسئلہ نہیں ہے ایک مسئلہ میں ایک مسئلہ میں ایک ہی بات کے تعلق سے اختلاف موجود ہے اب حضرت نے جو ہے سر کے مسئلے کے تعلق سے ذکر کیا الگ الگ اماموں کا لیکن قعب کیا ہے تو یہ قعبین کیا ہے قعبین کی تشریح میں خود فقہ انفی میں اختلاف ہے امام صاحب کس کو قعب کہہ رہے ہیں امام زفر کس کو قعب کہہ رہے ہیں اور پھر اس میں یہ سارا اختلاف موجود ہے آپ قدوری میں دیکھیں شرعہ وقاہ میں دیکھئے اس میں موجود ہے تو ایسا نہیں ہے سراحت ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی اس میں تحقیق ہوتی ہے تحقیق کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے شاید مہین صاحب صحابہ میں مسائل میں اختلاف تھا کیا طریقہ تھا اس گفتگو پر آپ کچھ بولنا چاہیں گے یہی ہے کہ کچھ چیزیں سراحت کے ساتھ دکھی ہے لیکن علت تلاش کی گئی اس حسود کے حرمت کے مسئلے میں سب لوگ متفیقے کے حرام ہیں یا شراب ہیں سب لوگ متفیقے کے حرام ہیں علت پھر ڈھوٹتے ہیں کن بنیادوں پر ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اب ان میں مختلف ہو جاتے ہیں کہ بنیاد یہ ہو سکتی ہے حرمت کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے پھر وہاں سے اختلاف ہوتا ہے تو علمان محدثین اور مفقہ کا جو اختلاف ہے وہ علت کو سمجھنے میں وہ اختلاف ہوا ہے مرنہ یہ بتائیے کہ کچھ مثال ہے کہ یہاں اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہوا ایسی کچھ مثال ہے پھر طریقے پر ہم بعد میں آتے ہیں بہت ساری مثالیں دو تھی مثال ہے ایک مثال اس تعلق سے جو ایک مثال جو سمجھی جاتی ہے بنی قریضہ کی مثال ہے اور اسی طرح جو ہے حضرت ابن عباس اور حضرت زہد ابن ثابت حضرتوں کے درمیان جو مسائل ہیں اختلافات ہیں اس کے بوجود آپ کا معمول کیا تھا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں گا کہ جب بھی فقہ اے کرام باز کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے پیش کرنے کے بعد پھر صحابہ کا عمل پیش کرتے ہیں اور ایک لسپ بتائی جاتی ہے کہ اتنے لوگ اس مسئلے کی تائید کرتے ہیں اتنے لوگ اس مسئلے کی تائید کرتے ہیں کیونکہ اختلاف فطری ہے تو بہت ساری چیز ہوگا ہے لیکن صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا میں مثال دینا چاہتا ہوں ایک واقعہ میں نزوں سے گزرا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور اس میں جن کو امیر بنا کے بھیجا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صحابہ ہم کو آگ میں پوچھ جارہ چھے اور صحابہ جو تھے انہوں نے حکم دیا کیونکہ امیر کی اطاعت کا تو حکم ہے انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ آگ میں پوچھ جاؤ تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہا کہ بھئی دیکھیں اسلام میں تو حرام ہے پودکشی نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو کسی کی احمیتاعت نہیں کر سکتے تو مطلب انہوں نے اپنے امیر سے اختلاف کیا تو اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو معمورین ہیں ان کے سامنے بھی اسلام صاف ہونا چاہیے اور وہ ہر حکم کو قرآن و حدیث کے اس میں دیکھیں اور اگر ان کو یہ لگے کہ یہ حکم جو ہے اس سے ٹکراتا ہے کسی واضح نص سے تو وہ اختلاف کریں پھر یہ کہ اور ایک مثال نماز کی ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہنچ کے نماز پڑھو تو لوگوں نے اختلاف کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم کو مطلب یہ تھا وہاں پہنچ جاؤ گے اور کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ نہیں وہ حکم ہے تو حکم ہے تو دونوں باتیں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جس نے جیسا سمجھا اس کا سفر میں کبھی ایسا ہوا تیمم کے مسئلے میں ہوا تو وہاں پہ ایسا ہوا مثالیں بہت ہیں مثالیں بہت ہیں بس ایک مثال دیتا ہوں جو تیمم کے تعلق سے کہ ان کو زخم تھا پانی سے ہی ان کو غسل کرنا ہے تیمم نہیں کر سکتے اس صحابہ نے کہا کہ نہیں مسئلہ ایسا ہے اسی طریقے سے ایک قافلے میں ایسا ہوا کہ ایک قتل ہو گیا ایک صاحب نے کہا کہ میں تو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں دوسرے صاحب نے یہ سمجھا کہ نہیں نہیں یہ تو دکھاوے گلی کر رہے ہیں پھر ان کا قتل ہو گیا بخاری شریف کے اندر ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں جہاں سمجھنے کی وجہ سے کہ نہیں یہ ہے ایسا ہونا چاہیے تو صحابہ نے اختلاف کیا فیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے صاحب کر دیا میں آپ سے پوچھوں گا کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو مسائل میں اختلاف ہوتا تھا تو اپنے اختلاف کو دور کیسے کرتے تھے اختلاف کو دور کرنے کا ان کا طریقہ منحج کیا تھا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں صحابہ اکرام میں جو اختلاف ہوتا تھا تو اس اختلاف کو اٹھا کر رکھتے تھے کہ رسول اکرام کی خدمت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پر اس کو عرض کریں گے جو آپ فرمائیں گے اس کو مان لیا جائے گا جیسے بنو قرعزہ کے سلسلے میں ابھی ان دونوں حضرات نے اس کا تذکرہ کیا تو اس کو اٹھا کر رکھ لیا گیا کہ جب پہنچیں گے جنگ ختم ہو گئی واپس آئے دونوں اور فریقے نے اپنی اپنی بات ذکر کی ہم نے درمیان میں نماز اس لیے پڑھی دوسرے ازام نے کہ ہم نے وہاں جا کے نماز اس لیے پڑھی آپ نے دونوں کی تصویب کی دوسرے ازام فرمائے سب تم سنت نبیہ کم اور دوسرے ازام فرمائے احسن تم تو اب کیا ہے کبھی کبھی اختلاف اختلاف تنبو ہو جاتا ہے مقصد دونوں کا رسول اکرم کے فرمان کو فالو کرنا تھا نہ وہاں پر نفسانیت تھی نہ کوئی اور شخصیت تھی جس کے مقابلے میں رسول اکرم کے فرمان کو پیچھے ڈالنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر بھی اختلاف ہوا تھا صحابہ کے درمیان تو اس وقت کیا دوسخہ اپنایا گیا اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا گیا وہاں بھی ہے یہ سب سے پہلا اختلاف تو وفات ہی کے سلسلے میں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ننگی تلوار لے کر پھر رہتے کہ اگر کسی نے کہا کہ وفات ہو گئی ہے تو میں گردن اتار لوں گا لیکن حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے قرآن شریف کی دو آیتیں پرشل اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ آیتیں مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیگر صحابہ اکرام کی موجودگی میں پڑھیں اور یہ اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نیام میں ڈال اور اختلاف نہیں کیا دیکھئے قرآن سننے کے بعد اپنی بات جو تھی اس سے رجوع کر لیا شیخ میں ایک حوالے کی یا کہہ دیجئے ایک بات کی جو اسی سے جڑی ہوئی ہے آپ سے تحقیق چاہوں گا کوئی ایسا کہہ رہا تھا کہ حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک حکمت عملی تھی کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور نبی کے خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف واقع ہو جائے اس لیے ابھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے مسئلے کو لوگوں کے علم سے جو ہے چھوپا کے رکھتا ہوں یہ درست نہیں ہے یہ توجید درست نہیں ہے کیونکہ اسی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت عمر بن صدیق نے جب یہ آیتیں پڑھیں تو مجھ کو ایسا لگا کہ آج ہی آیت آ رہی اور علیہ وسلم نے بھی یہ بس سوچی تو اس کی موجودگی میں وہ تعاویل نہیں کیا وہ تعاویل کی طریق جاتی ہے اور بھی کوئی اختلاف ہوا تھا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلاف ہاتھ ہوئے تو وہ کیسے صحیح کرتے تھے جی کیسے حل کرتے تھے تو مدیس صاحب نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے وہ بہایات تھے برجے کے پاس پہنچتے تھے اور اللہ کے نبی جو فیصلہ کرتے تھے سناتے تھے ایک مثال دی احسنتہ دونوں کو احسنتہ کر دیا کچھ مثالیں ایسی آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا اور یہ صحیح ہے جیسے اس قتل کے موقع میں جہاں پہ ایک صاحب کا قتل ہو گیا غلط فہمی کی وجہ سے اور صحابہ نے اختلاف کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے آنے کے بعد کہا کہ کیا تم نے اس کی دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے اس وقت کیا ہوگا جب وہ قیامت کی دن آئے گا اور تمہاری چلوار چل نہیں ہوگی اور وہ زبان سے قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا تو سب مرجے کے پاس آتے تھے اگر دونوں نے صحیح کیا تو تصویب حسنتہ حسنتہ ورنہ حق کو اللہ کے نبی واضح کر دیتے تھے یہاں حضرت یہاں ایک چیز یہ چونکہ یہ اختلاف کے سلیقے کی گفتگو چل رہی ہے تو ہم دیکھیں صحابہ کرام میں آج ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے کچھ اختلاف کریں تو ہم جو آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں اور نفسانیت پر آجاتے ہیں تو صحابہ کرام میں ایک ہے حضرت زائد ابن صحابت ایک حضرت ابن عباس ان دونوں کے درمیان ایک مسئلہ میں اختلاف تھا بہت شرید اختلاف تھا میں تفسیب میں نہیں جانا چاہتا ہوں اختلاف کی نوعیت کو آپ سمجھیں کس قدر شدت تھی اختلاف کی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وراثت کے مسئلے میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں اور رکن پر ہاتھ رکھ کر کے وراثت کے جو میرے مخالفین ہیں ان پر جو لانت کروں ٹھیک ہے یہ اختلاف ان کا اور شدت کا یہ عالم ہے لیکن ان دونوں کا حال دیکھئے کہ ایک مرتبہ حضرت زائد ابن صحابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں گھوڑے پر سوار ہوکے تشریف لا رہے ہیں جب دیکھا حضرت ابن عباس نے تو ان کے گھوڑے کے نکین کو پکڑ دیا اور پکڑ کے جو ہیں آپ چلنے لگے ایک طرف یہ ہمارے صحابہ کا صلیقہ یہ تھا طریقہ یہ تھا کہ وہ رائے کے اختلاف کو یا مسئلے میں اختلاف کو ذات کا اختلاف نہیں بناتے ذاتی اختلاف اس کو نہیں بناتے تھے اس اختلاف کے ایسے ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کی قدورت نفرت گغض پیدا نہیں ہوتا تھا ان کا ظاہری معاملہ اگرم صحیح رہتا تھا ہماری بات ابھی واقعہ بھی مکمل نہیں ہوگا ورنہ ناظرین تک آدھا پیغان جائے گا پھر دیکھئے حضرت ابن عباس نے تو ایسا کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو علماء کی تازیم کا ایسے حکم دیا گیا ہے اس کے لئے حضرت زائد ابن ثابت جو اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی تازیم کا حکم دیا گیا ہے اور جس وقت حضرت زائد ابن ثابت کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آج دنیا سے علم رخصت ہو گیا علم رخصت ہو گیا اس قدر عالی ظرفی ہوتی تھی عالی ظرفی ہوتی تھی شیخ اس پر کچھ آپ روشن ڈالی اس نقطے کے اوپر ہاں دیکھی دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی خدا ترسی اور للہیت ہمارے اندر ہوگی اتنا ہی ہم اپنے مسلم بھائی کی طرف سے رواداری کا برطاو کریں گے جتنی ہمارے اندر نفسانیت ہوگی انانیت ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اس کے ساتھ غلط بہار کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جس انداز سے تربیت دی تھی اب یہ دیکھیں کہ جب ایک صحابی فتح مکہ کے طور پر اسلامی راز کو فاش کرنے کے مجرم پائے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بیٹھو تم جانتے ہو یہ کونیں یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ کا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے جانے متوجہ ہو کر فرمایا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشتعال کا موقع تھا جذباتیت کا موقع تھا ایک جنگی راز ہمارا فاش کر رہا ہے ہمارا بھائی آج کے زمانے میں بھی بہت ساری آپس کی جو لڑائیاں ہیں ہمارے مسلمانوں گروپ میں آپ فلسطین اور دوسرے علاقوں میں دیکھیں زیادہ تر تو کیا ہے کہ ہم دوسرے کو منافق مان کر کہ یہ ہمارے دشمن کو مخبری کر رہا ہے ہمارے اور وہ پہنچا رہا ہے تو ہم اس کو ہی پہلے زواہ کرنا چاہتے ہیں وہ رواداری نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھیں کچھ معاملہ کریں حضرت عمر ابن الخطاب اس طرح کے واقعات رسول اکرم کی موجودگی میں ایک نہیں ہیں متعدد واقعات ہیں اور اسی طرح سے اپنے کا دعا نہیں عضرب لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت نہیں دی ان تمام میں صاحب اکرم بہت سارے واقعات ہمیں ایک اور واقعہ جو ان تمام سے بڑھ کر ضرور بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب اکرم میں کچھ اختلافات اور یہ آخری دور کی بات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ و حضرت علی میں جب اختلاف ہوا جنگ جمل اور سفین جو پڑی جنگ ہم آتے ہیں ایک منٹ بھوتا کیا ہے کہ اختلاف ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں جب ازان ہوتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرماتے ہیں تو حضرت معاویہ اور ان کے سارے ساتھی آ کر انہیں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ ہے بات بہت بری بات اسی اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ ہیں ایک آدمی کو اپنے ساتھیوں میں سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنتے ہیں آپ منع کرتے ہیں نہیں ہم اخوانونا کہا کہ ہمارے بھائیے تو پھر ہم جنگ کیوں کر رہے ہیں لڑ کیوں رہے ہیں برما اخوانونا بغاو علینا یہ مسنف ابن ابی شہبہ میں اس طرح کے کئی واقعات کسی جنگ سے متعلق موجود ہیں اور دیئے گئے ہیں تو یہ انتہائی درجے کا عدب ہے کہ اتنا سب کچھ ہم ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں دوسری گردن کٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن احترام اور اس کا جو سلیخہ ہے آپ یہ دیکھئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آج ہمارے یہاں ذرا سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جی یہ بہت بڑا ہم اس پر خطوے بازی کر کے اس کو منافع کافر اور اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں وہاں اتنی بڑی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھو اتنی شاندار مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں لیکن آج کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے پھر نفرت اور فرقہ پرستی تک ہمارا تعلق پہنچ جاتا ہے دیکھیں وہ تو اس کا جواب مولانا دے چکے ہیں کہ اگر نفسانیت ہو یا انانیت ہو تو یہ سب ہوتا ہے لیکن یہ کی یہ جو اختلاف ہے نا اور صحیح ہے اختلاف ہے احترام ہے یہ سب چیزیں دیکھیں غزوہ عہد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں جنگ کہاں اندر رہ کے لڑی جائے یا باہر رہ کے جائے اب لوگ الگ الگ رائے دے رہے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے ہیں تو کسی کو کوئی اس کا نہیں لیکن یہ کہ یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو بھئی آپ لوگ جب کوئی اہم فیصلہ کرو تو مشورہ کر کے کرو اب کچھ لوگ جوش میں کہہ رہے ہیں باہر جا کے کچھ لوگ کہتے ہیں اندر جا کے اب فیصلہ ہو گیا جا کے لڑیں گے پھر اختلاف ہو گیا کہ نہیں نہیں اندر تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تربیت دی کہ نہیں جب فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ اس پہ قائم رہا جاتا ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ اختلافات یعنی لوگوں کو الگ الگ مشورہ دینے کا موقع دینا اور فیصلہ ہونے کے بعد اگر اختلافات ہوں تو پھر اس کو ڈسکریج کرنا یعنی ایک ایک پلیس جہاں پہ وہ مفید ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ مفید ہے تو اس کو آپ نے انکریج کیا جہاں پہ وہ مزیر ہے فیصلہ ہو گیا اب جنگ کے لئے آپ میدان میں جا رہے ہیں اب اگر اختلاف ہوگا تو یہ اختلاف مزیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترگیت دی کہ صاحب آپ کو اختلاف کو ایک خاص موقع تک جب تک کہ آپ اپنی ترجیحات تائے کر رہے ہیں تب تک کہ اس کو انکریج کرنا چاہیے سب لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ بھائی آپ جو کچھ سوچتے ہو اس کو بلا تکلف بولو اور اس کے بعد سب کے مشورے سے ایک فیصلہ کرو اور جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پہ جم جاؤ اس پہ قائم ہو جاؤ پھر اختلاف گی پھر مہم ختم کرنے کے بعد اس میں ضروری ہے کہ مشورات دینے والا یہ پہلے سے تائے کر کے رکھے کہ ضرور نہیں کہ میرے مشور پر عمل بھی کیا جائے گا اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جب سانواللہ چاہتا ہے کہ میں نے مشورات دیا اس کے بارے اس نے ایسا نہیں کیا پھر اختلاف شروع ہوتا ہے پھر اختلافات شروع ہوتا ہے شاہد محیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں ایک بات تو میں حضرت نمطہ اسے میں اضافہ کر دوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کا بہت بڑا جو واقعہ ہے جس میں آپ کو شہید کر دیا گیا بہت مظلومانہ طریقے پر اس وقت جو ناحق لوگ تھے انہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا تھا وہ امام بن گئے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اتنے بڑے جرم کے مرتقب کیا ہم ان کے پیشے نماز پڑھیں تو حضرت عثمان کا یہ فرمان تھا یہ کہنا تھا کہ نماز پڑھ رہے یہ تو اچھا کام کر رہے تو اس اچھے کام میں ان کا ساتھ دو تو ہمارا اگر اختلاف ہو رہا ہے جزوی اختلاف ہو رہا ہے تو ہم اس جزوی اختلاف کی وجہ سے کلی رائے کسی کے بارے میں قائم نہ کریں کہ ان سے تو نہ باتتی نہ ان کی پیچھے نماز پڑھنا نہ ان کی اچھائی اچھا ان کی ہر اچھائی برائی بن جاتی یہ نہیں سوچنا تھا یہ حضرت عثمان نے اس وقت جبکہ ان کو اپنا برہا کھونا حدیث کی روشنی میں معلوم ہے ان کا غیر برہا کھونا معلوم ہے پھر میں کہہ نماز تو اچھا کام کر رہے نماز قائم کر رہے ان کے پیچھے نماز پڑھو دوسری بات جو ہمارے سر نے بتائی ہے اور مولانا نے بھی کہا اور میں بہت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جب معاملات آئیں جو سنگینیت لیے ہوئے ہو وہاں مشورے لیے جائیں اور کھل کر مشورے دیں اور مشورے سروت سے یہ ارادہ ہو کہ اللہ اس کا مقصد ہے کوئی صحیح پہلو آ جانا اب سب لوگوں نے اپنا پہلے عرصتوں رکھ دیا اب ایک صاحب کو با اختیار بنا دے کہ اب آپ اس پہ اپنا فیصلہ سنا دیں جب فیصلہ سنا دیا گیا اب بچ میں ذہن میں دوسری رائے آ رہی ہے تو امیر سے تو بات کہے لیکن اب اس پہ زندہ ہی کیا ایسا ہی ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو قافلہ آگے نہیں پڑھائے گا کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو پائے گا ہر وقت انتشار کے کنفیوزن کے شکار ہوتے رہیں گے چونکہ ذہن کے آئے سوستا رہتا ہے سوستا رہتا ہے تو مشورے میں جو خیر ہے اس میں ایک امیر کا ہونا مشورے کے وقت ضروری ہے اور اس نے جو فیصلہ کر دیا اللہ بخیر کہا کر کے سب لوگ اٹھ جائیں جب میں ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو پچھلا سوال کیا تھا اختلاف کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی اختلاف نہیں میں اس کو بولتا ہوں انتشار بولتا ہوں کہ جس میں نفسانیت اور انانیت وغیر آتی ہے لیکن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا نا کہ یہ تھوڑا جذباتی بھی ہے کبھی کبھار وہ اپنے جذبات میں بہتا ہے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں دیکھیں سلح ہدیبیہ ہو رہی ہے سلح ہدیبیہ ہو رہی ہے اور حسد عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو آخری جو فیصلہ ہوا تھا آدمی دیں گے اور نہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں دیکھیں ایک بیچینی ہے ہے نا اب بہت سے لوگ ایسے سوچتے تھے لیکن یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو سیچویشن تھی جس میں اختلاف اور انتشار جیسی سیچویشن اس کو کیسے ہینڈل کیا آپ گئے آپ نے جو ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کیا انہوں نے کہا امیت سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ ہے سب سوچ رہے نا آپ عمل کر دو یہ آپ کو فالو کریں گے تو اس طرح سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور پھر سب لوگوں نے فالو کیا اور وہ جو انتشار کی قیفیت تھی جو پیدا ہو گئی تھی تو وہ اپنے آپ سب سائیڈ ہو گئے ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک منتظر سے آپ کی یہ مثال جو تھوڑا گڑڑڑ ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی صحابی بھی یہاں پر اس میں موجود نہیں تھا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ سوچ سب رہے تھے اندر لیکن زبان سے کسی نے نہیں کہا صرف حضرت عمر بن خطاب تھے یہ سارے سوال تین سوال رسول اکرم سے فرمائے جواب دیا انی رسول اللہ حضرت عمر بن صدیق کے پاس وہی سوال انہوں نے بھی وہی جواب دیا انہو لرسول اللہ تو اب اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے یہاں پر نہیں ہے وہ اس کے بعد سلام ہو گئی ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو جب یہ کہا گیا کہ اپنے جانور یہی پر آپ قربان کر دو اور اب ہم جائیں گے مدینہ اگلی سال آئیں گے عمرے کے لیے تو یہ ان کو ذرا شعب گزر رہا تھا یہ تھا مسئلہ تو اس میں یہ لوگ اٹھے نہیں فوراں بیٹھے رہے تو رسول اکرم کو یہ بات اب تک تجربے کے بالکل خلاف تھی توقع نہیں تھی کہ یہ لوگ میری بات سنیں گے نہیں مانیں گے نہیں صحابہ اکرام نے فورا عمل کیوں نہیں کیا عمل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ توقع تھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسرا فیصلہ آسمان سے کوئی حکم آ جائے نظر ثانی آپ فرما لیں کیونکہ جو اتنی مدت کے بعد مکہ جانے کی جو ان کی للک کی اس کے اس میں تو جب گئے اور وہاں سے مشورہ یہ ہوا کہ آپ خود سب سے پہلے اپنا سر حلق کرائی اپنا جانور قربان کی کسی سے کچھ مت کہی آپ نے اپنا حلق بلایا اپنا سر منوایا پھر اپنا جانور قربان کی کسی سے کچھ نہیں کی اور اپنے خیمے میں آ گئے اب صحابہ اکرام جو ہے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو منتخب کر لیا گیا ہے مشورہ کا امیر اس کو فیصلہ لینا چاہیے اور ایکشن سے لوگوں کو آمادہ کر دے رہا چاہیے اب یہاں پر ایک ایکشن لیتے یا ڈانٹتے یا کچھ اور کرتے تو وہاں پوزیشن بدل جائے دیکھئے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا تفصیل میں جانے کا اس میں وقت نہیں ہوتا اس لئے شارٹ میں کہ اپنے ساتھیوں کے جذبات و احساس کا خیال رکھ کے ان کو ہٹ کے بغیر کو آمادہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا انتشار ختم کرنے کا ہمارے ہاں انتشار ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ فتوہ وغیرہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا اور ہم لوگ دوسروں کے جذبات و احساسات کو نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہم سے اختلاف کر رہا ہے یہ لازم اس کے دل میں کوئی نو کوئی کھوٹ ہے اس نتیجے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں مکہ مکرمہ جانا جی اب دوسرے نکتے پر ہم آتا ہے یہ ہے اس میں جو ہٹ کرنے کی بات ہے یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ جب اختلاف جو ہوتے ہیں تو اختلافات جو ہے انانیت اور جو نفسانی کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بات کہنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب شوٹنگ کے لئے آ رہے ہیں ہم نے کہ ڈاکٹر صاحب اچھا ناظرین صاحب نے بتا دی بہت بہت شکریہ فوراں گئے بدل لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا بولنے کا رکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں شوٹنگ کے لئے آپ کو کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے آپ کو طریقہ نہیں ہے دیکھیں آپ کیسا کپڑا پہنے ہو گئے ہیں تو وہ فوراں کہیں گے سامنے والی کے پھر دیکھیں مرانا آپ نے بھی جو ہے غلط آپ کے اپنے بھی داگ ہے آپ کے بھی پہرانے بھی داگ ہے پھر اس طرح کے معاملات آ جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ دوسری اپنے اختلاف کو سلیکے سے پیش کریں بات چاہے بے سلیکہ بات کہنے کا سلیکہ چاہیے ہر چیز سلیکے سے سمر جاتی ہے عیب بھی کرنے کو ہونے چاہیے جی اب ہم تھوڑا سا ایک دوسرے اس پر پہلو پر آتے ہیں فقہی مسائل میں اختلافات کا حل کیا ہے وہ ایک بہت شاندار تاریخ ہے ہماری اور اس قدر سا متعات کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا تھا تو ہر کوئی اپنے سر کو جھکا دیتا تھا سلیہ ادعبیہ کے موقع پر اتنی جذباتیت کا علم تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا تو تمام لوگ ایک کے بعد دیگرے آ کر کے سب نے حلق کر آیا اور فرمانی کیا تو آج جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں فقہ کے مسائل کے تو ان اختلافات کے حل کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے فقہی اختلافات کو اگر آپ حل کرنا چاہیں گے اور یہ کہنا چاہیں گے سب لوگ ایک ہی بات میں مان جائیں تو یہ possible نہیں ہے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اختلافات کے ساتھ جینے کا ہنر پیدا کرنا چاہیے انسان کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فقہ یعنی سمجھنا ہر انسان کے سمجھ الگ لگ ہوتی ہے جب ہر انسان کے سمجھ الگ لگ ہوتی ہے تو ظاہر سی وقت جس کو جو مسئلہ سمجھ میں آ رہا اخلاص کے ساتھ مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اس سے یہی مراد ہے تو میں اس پہ عمل کروں لیکن ساتھ میں آپ کو جو دوسرا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں ایک دوسرے پر تانو تشنیر نہ کریں ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھا لیں یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے یہ اس مسئلے پر آپ کی راہ میں جانا چاہوں گا دوہی فقی اختلافات کو جس طرح سے سلف نے گبارک کیا ہے ویسے ہی ہمیں گبارک کرنا چاہیے اور ہم اپنے مسئلے کو جیسے جب یہ مسالک اربا مدون ہو گئے اور باقیدہ طریقے سے ایک بادشاہ کی وجہ سے فقانہ کعبہ میں چار مسلے قائم ہو گئے تو اب یہ اس سے پہلے تو بہت اختلافات اور یہ ہو رہے تھے تو یہ بات مانی گئی کہ مسائلنا حق یحتمل الخطہ و مسائل غیرنا باطل یحتمل السواب اب یہ کیا ہے کہ ایک ایسی بنیاد تلاش کی کہ جس کی وجہ سے اختلافات بچے تو اب آپ کہیں کہ میں سو فیصد حق پر ہوں اور میرے مخالفین سو فیصد باطل پر ہیں تو اس میں گنجائش باقی ہی نہیں رہتی ہے سو فیصد باطل اور سو فیصد حق کا فیصلہ کرنا یہ نبی کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے تو ہمیں یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے یہ حدیث رسول ہے اور یہ صحیح ہے مسئلہ یہی صحیح ہے ہم اس پر عمل کریں حضرت کے بات کو میں قرآن عظیم کے آیت سے مستدل کر دوں بس آگے اندر کچھ نہیں کہوں گا یعنی اپنی بات جو ہے آپ سلیقے سے کہیں پیار محبت سے اپنی بات پہنچا دیں اگر آپ کو گفتگو کرنے کے بعد جھگڑے کی نوبت آ جائے تو آپ جدال احسن کریں اچھے طریقے سے آپ بات رکھیں گالی گلوچ سے کامل ہے اس کے بعد فرمایا کہ کیونکہ اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف راضی رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خطا پر ہوں اور میرا بھائی سامنے والے اس مسئلے پر غلط یا وہ صحیح ہوں سلیم صاحب آپ پہ اس مسئلے کے تعلق سے اپنی رائے دیں دیکھیں فقی میں جتنی رواداری ہوگی اتنا جو ہے وہ بات بنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ روادار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد ہو کہ بھئی یہ ہمارا خیرخہ ہے ہم سے اختلاف رکھتا ہے لیکن یہ ہمارا خیرخہ ہے تو جب ایک دوسرے کو لوگ ایک دوسرے کا خیرخہ سمجھتے ہیں تو اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں اس پہ توجہ دیتے ہیں اور اس کی رائے کی روشنی میں اپنی رائے بدلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان باہم اعتماد کا ماحول بنے اور اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں تھوڑی فرینکنیس بھی ہو جیسے کئی بار آدمی جو ہے وہ کسی کو کوئی بات کہنے سے اس کی چاہتا ہے کہ ان کو بولو تو برا مان جائیں گے اگر اس طرح کا ماحول نہ ہو ہم یہ سوچیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ برا نہیں مانے گے میری بات کو سنیں گے چاہے رد کر دیں لیکن ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی تو اس طرح کا ماحول اگر ایک بار پیدا ہو جائے امت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ فقعی اختلافات آہستے آہستے ریزاول ہوں گے یا کم از کم فقعی اختلاف کی بنیاد پہ کوئی جھگڑا پھساد نہیں ہوگا جی ساری باتیں سب لوگوں نے کہی ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسنتہ کا ایک موڈل دیا تھا احسنتہ کا موڈل دیا تھا جب دو صحابہ میں اختلاف ہوا اور بے شمار واقعات ایسے ہیں اسی احسنتہ کا کہ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ مندی صاحب نے کہا کہ چاروں ایمہ کے یہاں یہ بات مسلم ہے صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو اپنی غلطی کا حساس رہے کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جب آدمی اس پہلو کو رکھے گا تو پھر کسی کو بورا کیسے سمجھے گا کسی سے نفرت کیسے کرے گا کسی سے سلام دعا کیسے بند کرے گا تو یہ تو الحمدللہ علماء امت وہ کہا ہے امت نے یہی موڈل ہی بنایا ہے کہ آپ جو صحیح سمجھ رہے اس پر عمل کرے لیکن احتمال خطا آپ کے ساتھ بھی جڑا رہنا چاہیے کہ ہاں غلطی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے وہ براک ہو ایک چیز محترم یہاں پر بتا دیں تو بات صحیح ہے سلام نہ کرنا اور ساتھ میں اٹنا بیٹنا ترک کر دینا اور دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ آپ صرف اختلاف کر رہے ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ اقوال ان کو ایسے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ آپ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور جب اسلام سے آپ خارج ہو چکے ہیں تو گویا کہ اسلام سے خارج ہونے کے بعد آدمی کافر و مرتد ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو حکم آئد ہوتا ہے تو وہی سارا حکم آپ پر آئد کر دیا جاتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اب ایسے موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے چلو ٹھیک ہے فیل وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سامنے والا بھائی خطہ پر ہے اور وہ آپ کے نزدے کافر و مرتد ہے ٹھیک ہے لیکن جو کلمہ پڑتا ہے کم از کم انسان تو ہے وہ کم از کم سامنے والا انسان تو ہے بھئی آپ یہ مانتے کہ نہیں کہ الخلق و عیال اللہ ساری مخلوقات اللہ کا کمبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم سامنے والے کو برداشت کرے کم از کم انسانیت کی بنیاد پر کلمہ پڑتا ہے کلمے کی بنیاد پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ آخری لمحوں میں ہمارے مہمانان ہمارے علماء ناظرین کو اپنی طرف سے کوئی پیغام دیں شاہد مہین صاحب کوئی اہم بات آپ ناظرین سے اگر کہنا چاہیں تو کہلیں اہم بات یہی ہے کہ امت میں اتحاد بہت اہم ہے میری یہ سوچ ہے کہ امت کا اتحاد امت میں محبت یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے ہم جہاں تک قربانی دے سکتے ہیں دے اور اپنی ان رائوں کو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے صرف ہمارے دینی مسائل میں نہیں دنیاوی مسائل میں بہت ساری چیز آ جاتی ہیں بس اپنی رائے بھی پیش کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام تھا رائے پیش کر دینا اس کا to be put into practice to be incorporated that is not our responsibility کہ جو میں نے مشورہ دیا ہے اس پر ہی عمل ہو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے مشورہ دے کر میں نے ثواب کما لیا آگے سب لوگوں کے ذہن میں جو بات آئے گی میری بھی وہی بات ہوگی یہ ذہن بنائے جائے ڈاکٹر صاحب آخری لمحوں میں کوئی اہم پیغام ناظرین کے لیے میں ایک شہر اور ایک جملہ کہوں گا دو جملے وہ ایک بہت مشہور شہر ہے چمر میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہے تو کیا ہم ہے اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو تو یہ تو حسن ہے جمن کا جہاں تک اس کے سلیقے کا سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ مومن کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مشورہ دی سے یعنی جو طریقہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ روا رکھیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ روا رکھیں آپ یہ سوچو کہ اگر یہ جملہ میں جو اس کو بولنے والا ہوں اگر یہ مجھ کو بولے تو مجھ کو کئی سا لگے گا مجھ کو خوشی ہوگی یا مجھ کو دکھ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار مجھ کو دکھ ہوگا تو پھر میں وہ بات اس طرح سے نہ بولوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بات نہ بولوں بات بولنا اور بات سلیقے سے بولنا یہ دونوں الگ الگ چیز ہے تو اگر کوئی طریقہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم تو حق و باطل تلوار ہے تو اپنے لیے نہیں چاہتے کہ دوسرا تلوار چلائے دوسرے کے لیے ہم تلوار چلانا چاہتے ہیں تو اس سے تو بات نہیں بنے گی تو انسان یہ سوچے کہ اگر کسی بات سے اس کی بات سے فلا بات سے مجھ کو تکلیف ہوئی ہے تو کم سے کم میں اس لہجے میں کسی سے بات نہیں کروں اس لیے کہ میرے اس لہجے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے اختلافات کام ہیں شیخ آپ ناظرین کے لیے کوئی پیغام کسی بھی قوت سے ختم نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم رواداری بڑھتے ہیں تھوڑا سا گوارہ کریں اپنے بھائی کو اور دوسری بات دو بنیادی باتیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ فتوے بازی کر کے لوگوں کو کافر یا اسلام سے خارج کر رہے ہیں نہ یہ لوگ اللہ ہیں نہ یہ لوگ رسول اللہ ہیں اور نہ یہ عیمہ عربہ کے مقام پر فائز ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج کرے یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر خود ان پر فتوہ کفر لاغو ہوتا ہے اور ان کو باز آ جانا چاہیے اس سرکت سے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ میری امت تحتر فرقوں میں بٹ جائے گی پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ رب العزہ جانتا ہے لیکن رسول اکرم نے کہا میری امت بٹ جائے گی ہم رواداری برتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو اس کو گوارہ کریں میں ایک حدیث بخاری شریف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا من صلی صلی اللہ وَاستقبل قبلتنا وَاَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَّذِي لَهُ ذِمَّتُ اللَّهِ وَذِمَّتُ رَسُولِهِ فَلَا تَخْفَرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ اس حدیث کو دیکھیں اس کو بنیاد بنائیے یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے اور اسی کے مطابق اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیجئے کیا فرمایا آپ نے جو ہماری طرح نماز پڑھے یعنی ہمارے قبلے کو قبلہ مانے اور ہمارے زبیحے کو حلال جانے صلاتنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ یعنی ظاہری علامتوں کو رسول اکرم نے مسلم قرار دینے کے لیے کافی بانا ہے یہ وہ مسلم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا ذمہ لیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں تم ہاتھ مٹ ڈالو تم اس میں آگے بڑھ کر مسلمان کو اسلام سے خارج کر کے نکالو یہ مرتد ہو گیا ہے یہ کافر ہو گیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور مولانا نے ایک حدیث سنائی تھی اس میں رسول اکرم نے صحابی سے کہا تھا حَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَا تم نے یہ سمجھا کہ یہ مومن نہیں ہے تو کیوں نہیں اس کا دل چیر کے دیکھ لیا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا خالی زبان سے کہہ رہا ہے یہ درجہ کس کو حاصل ہے ہم ظاہر پر حکم لگانے کے مکلف ہیں نہ کہ باطن پر جی مولانا میں اس بحث آپ ہمارے اہل سنت کے بیک گران میں بات کروں تو میرے شیخ حضور دعوی اسلام شیخ ابو سعید شاہ السلام علیہ محمدی فرماتے ہیں آپ کا ایک جملہ ہے کہ اپنے شیخ کی تحکیم اور سارے مشایخ کی تعظیم کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف کے وقت آپ سلیقے سے اپنی بات رکھیں دوسرے کے عزت نفس پر چوٹنا کریں اور تیسرا پیغام میرا یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان مسلمانوں کے جتنے بھی مقادب فکر ہیں اس کے درمیان اختلافات تو جو ہیں بہت کم ہیں اتفاقات بہت زیادہ ہیں ہمارے نائنٹی فائب سے زیادہ مسائل میں ہمارے اتفاق ہے اور اختلاف صرف دو پرسنٹ تیر پرسنٹ چار پرسنٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سارا وقت صرف اختلاف پر نظر رکھتے ہیں اور اتفاقات کو ہم چھوڑیتے ہیں میں چاہیے کہ ہم اتحاد اور اتفاقات پر نظر رکھیں اختلافات کی باتوں کو کنارے کا رکھیں اور چوتھی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اختلاف کے اخلاقیات کا دامن ہرگز نہ چھوڑائیں آپ کا سامنے والا بھائی کم از کم انسان تو ہے آپ انسان ہونے کے ناتے اس کا احترام کریں اور ضرور کریں یہی میرا پیغام ہے اللہ ان ساری باتوں پر ہمیں خود عمل کرنے کی توفیت ادا فرمائے اور سارے لوگوں کو یہ توفیت دے تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو جائیں جزاکم اللہ خیر آج کا عنوان تھا اختلاف کا سلیقہ اس موضوع پر بہت ہی مفصل اور پرمغز گفتگو ہوئی ہے بڑی زمینی باتیں علماء کرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین تک مہنسی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اختلافات تو ممکن ہیں اس کا ہونا یقینی ہے اس سے ہم دامن کبھی نہیں چھلا سکتے یہ تو صحابہ کرام رضواللہ علیہ مجمعین جو انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے لیکن ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے اختلافات کو وہ ذات کے اختلاف تک نہیں پہنچاتے تھے گوگز، ایناد، نفرت اس اختلاف کی بنیاد پر اپنے دل میں وہ نہیں رکھتے تھے بلکہ بڑی اعلی زرفی کے ساتھ دوسرے مواقع پر ان کی عزت ان کا احترام کرتے تھے اور رائے کے اختلاف کو کنارے رکھتے تھے مسئلے کے اختلاف کو کنارے رکھتے تھے یہی نسخہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی مسائل کے اندر ہم سے جو اختلاف ہو رہے ہیں ان اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے سے متحد رہیں اور سلف کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے اختلافات کو کتاب السنت پر پیش کرتے تھے نبی کے پاس لے جاتے تھے کتاب اللہ سے اس کا حل تلاشتے تھے اور پھر نبی کی بات یا کتاب اللہ سے کوئی نص کوئی حوالہ ان کو مل جاتا تھا تو وہی پر اپنے اختلاف کو ختم کر دیتے تھے یہی ترجی ہماری ہونی چاہیے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے بھلائی ہے اور ایسے ہی امت آج ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے بس اب تک کے لیے اتنا ہی ممکن ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا آئی پلس چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور بنانے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی کا تاؤن کریں انہی چند کلمات کے ساتھ عبد الرشید صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ خوش رہیں اپنا خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی